ایف آئی ای منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیشرفت وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کی زمانت منظور دیگر ملزمان کی عبوری زمانتیں بھی کنفرم لاہور کی خصوصی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا شہباز حریف اور حمزہ کو دس دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں اور آپ کا قوم کا نقصان نقصان کا متعمل نہیں ہو سکتا اس سال پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی ملک کو ترقی کراہ پر ڈالنا ہے مشکل فیصلوں کے سوا کوئی آپشن نہیں سبسیڈی ختم نہ کی تو پاکستان دیوالیا ہو جائے گا روا مالی سال بجلی پر ایک ہزار ایک سو ارب اور گیس پر چار سو ارب روپے کی ریایت دی گئی ایس این جی پیل نے دو سال میں ارب روپے کا نقصان کیا عمران خان نے آئی ایم ایف کو بلانک چیک دیئے لیکن پیسے نہیں رکھے سولہ سو ارب کا نقصان وفاق کو لے ڈوبے گا مفتہ اسماعیل کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس گیس دیں گے کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہیں آپ کو آپ کے کیونکہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے توانائی کے شعبے کا نقصان دفاعی بجٹ کے حجم سے بھی زیادہ پہلی بار انکم اور سیلس ٹیکس کو فکس کرنے کی کوشش کی گئی دکانداروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے زیادہ تھے ٹیکس امیروں اور صاحب سروت افراد پر لگایا گیا کوشش کی ہے آم آدمی پر کم سے کم اثر پڑے کھانے پینے کے عشاء پر علیف دے رہے ہیں آئیشہ غوث پاشا کا اظہار خیال آئیم ایف نے نئے بجٹ کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کرے گا دیگر ممالک بھی نہ اہل حکمرانوں کی مدد نہیں کر رہے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ملک کو مضبوط قیادت کی ضرورت ہے اقتدار سے نکلنے کے بعد دو ہی راستے تھے طاقتوروں سے معافی مانگتا یا عوام کے پاس جاتا کوئی یہ نہ سمجھے کہ لانگ مارچ ختم ہو گیا مستقبل قریب میں پھر اسلام آباد کا رخ کریں گے عمران خان کی دفت کو آپ کا ڈیزل اور پیٹرول جولائی میں اگلے مہینے یہ تقریباً تین سو اور تین سو دس روپے فی لیٹر پہ جائے گا بیجلی کی قیمت جو سولہ روپے ہماری حکومت چھوڑ کی گئی تھی وہ تقریباً اگلے مہینے ڈیٹ کے اندر اندر یہ تقریباً انتالیس چالیس روپے فی یونٹ جائے گی ٹیکس کے ساتھ حکومت نے ہر چیز کی قیمتیں بڑھا کرام آدمی کو پیس دیا یہ سات سو پچاس عرب کی پیٹرولیم لیوی لائیں گے جولائی میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت تین سو دس روپے لیٹر تک جائے گی بیجلی بھی چالیس روپے یونٹ ہو جائے گی بی ٹی آئی رہنماؤں کی مہنگائی کی شراطی اس ویصد تک جانے کی پیش کوئی نمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ ہمیشہ ان کا مو چڑھائیں گے حکمران کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں شاکر تریم، عمر عیوب اور مضمل اسلم کی پریس کانفرنس موسیقی کتنا بجٹ کا خسارہ 4.2 ٹریلین روپیز جو میں نے ان کو کہا تھا کہ اتنا ہی ہوگا تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نمبرز جوٹ نہیں بولتے یاد کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں بھائی اپنا ہی کتاب جو آپ نے ایک دن پہلے ہمیں پیش کی تھی وہی پڑھ لو انہوں نے جو گروت کے نمبرز دیئے ہیں اس کو دیا ہے پانچ پرسنٹ ہمارا چھے پرسنٹ ہوا ہے اپلیشن جو ہے یہ پچیس سے تیس پرسنٹ چڑھی جائے گی مالی سال دوہزار بائس تیس کے لیے وفاقی بجٹ، ٹریکٹر، زرائی مشینری، سولر پینل اور خردنی تیل کے بیج سستے عدویات سازی سمیت دیگر سنتوں کے لیے چار ہزار سے زائد خام مال پر بھی ٹیکس میں کمی بڑی گاڑیاں، موبائل، سگریٹ، خارد، ائر ٹیکٹ مزید مہنگے شو بیز انڈسٹری کو سنت کا درجہ مل گیا فلم سازوں کے لیے پانچ سالہ ٹیکس ہالیڈی کا اعلان نئے سینیما گھروں، پروڈکشن ہاؤزز اور فلم میوزیمز پانچ سال کے لیے مستثناؤں گے فلم اور ڈراما ایکسپورٹ پر ٹیکس ری بیٹ کا بھی اعلان سینیما پروڈیوسرز کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑے گا ہمیں وہ درجہ مل رہا ہے جو ہم ریزارف کرتے ہیں ہمیں دنیا بھر میں آرٹسٹس جو ہاں وہ ریپریزینٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو تو آرٹ ڈ سینیما تو ای تنگ نیوز اور ہمیں گے ہم نے کتنی سٹرگل کیے کہ یہ ہی ریسپیکٹ اور یہ ریکنیشن ہمیں ملے اور آرہ 30 پر نمیزنگ بہت فائدہ ہوگا، کسٹ ریدکشن ہوگی مارجنز بڑھیں گے اور انکریجمنٹ ملے گی پروڈیوسرز تو فلم انڈسٹری کو اور ٹیلیویجن کی انڈسٹری کو جو ریلیف دیا ہے وہ قابل ستائش ہے بائنڈنگ فلم فنڈ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام خوشائن دیرینہ مطالبہ پورا ہونے پر فنکار خوش اب بزنس بڑھے گا چھے فلمیں اور ڈرامیں بھی دیکھنے کو ملیں گے چوبیس حلقوں کے جانب سے حکومت اقدام کا خیر مکتم انڈسٹری کا درجہ ملنا بہت بڑی بات ہے اور اس سے ڈیفنیٹی پولیسی آئے گی بزنس پہ بہت فرق پڑے گا ایمپرویمنٹس آئیں گی بہت زبردست اقدام ہے پہلی بار چوہتر سال کے اندر پاکستان فلم انڈسٹری کو فلم کا درجہ ایٹ لاسٹ ملا ہے فلم انڈسٹری کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہے اس سے موویز کی کونٹیٹی بڑھے گی مزیر اعظم شہباز شریف کے سیرے صدارت لاہور میں اجلاس مریم نواز اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی بھی شرکت سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر مشاورت مولانا فضل الرحمن کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات سیاسی صورتحال پر بات چیت سابق حکمرانوں نے جاتے جاتے ملک کو معاشی بہران میں دھکیل دیا دونوں رہنماوں کا ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق وزیراعلا پنجاب عبام پر مہنگائی کا بوجھ مزید کم کرنے کے لیے انیکشن روز برہ استعمال کی ضروری اشیاء کے نرخوں میں استحکام کے لیے جامع پلان طلب صبحی بجٹ میں کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالا جائے عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں حمزہ شہباز کی ہدایت سستارٹ اپ ایک جائیں دا مالی سال بھی جاری رکھنے کا اعلان پنجاب کابینہ میں توسیع کا دوسرا مرحلہ پھر اتفاقہ شکار وزیراعظم اور وزیراعلا کی ملاقات میں بڑا فیصلہ سبائی وزیر خزانہ کی حل برداری کھٹائی میں پڑ گئی پیپلز پارٹی کی علاقہ عادت کے تحفظات اور دیگر مسائل تاخیر کی وجہ جیالے رہنما خزانے کی کنجینہ ملنے پر اپنے وزیراع کو اہم محکموں کے کلمدان فوری دینے کے غاہش مند بجٹ اویس لگاری پیش کر سکتے ہیں پوائنٹس بھیجوا دیئے گئے آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 680 ارب روپے کا ہوگا 233 ارب کے نئے منصوبوں کا پلان 244 حد کی ترقی کے لیے 172 ارب خرچ کیے جائیں گے جاری منصوبوں کے لیے 365 ارب روپے مختص کیے جائیں گے اداد و شمار دنیا نیوز پر چودری پرویز الہی اور مونس الہی سے عثمان بزدار اور ثابت وزراء کے وفد کی ملاقات حکومت کی جانب سے کی جانے والی کاربائیوں سے آقاہ کیا سپیکر پنجاب اسمبلی کی پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات کی مزمت انہوں نے آئی میپ کے کہنے پر ورل بینک کے کہنے پر بجٹ بنایا 22 کروڑ عوام کو تڑپایا اور جو کام پی ٹی آئی کر رہی تھی وہی کام پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں کمات اسلامی 25 جون سے ٹرین مارچ کری گی انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے اور نہیں چھوڑیں گے اس حکومت کو وفا کی بجٹ انتہائی ظالمانہ کل جو کام پی ٹی آئی کر رہی تھی آج وہی پی ڈی ایم کر رہی ہے حکومت نے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر آم آدمی سے جینے کا حق بھی چھین لیا حکمرانوں کو نہیں چھوڑیں گے اسلام آباد کے جانب بڑھیں گے سراج الہ کا بچے جون کو ٹرین مارچ کا اعلان قانون میں ترامیم نیپ کے کون کون سے اختیارات ختم ہوں گے سبوت پیش کرنے کا مکمل بوجھ ملزم کے بجائے احتساب بیورو پر ہوگا خیاس پر سزا کا سیکشن ختم بے بنیاد مقدمے پر نیاب افسران کو پان سال قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا شورٹ فال پانچ ہزا چہ سو انتیس میگا وارچ شدید گرمی میں بترین لوڈ شیڈنگ عوام کی چیخیں نکل گئیں شہری علاقوں میں دورانیہ دس سے بارہ دہات میں چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا پانی کی بکلت شہریوں کو مشکلات فیصل آباد چنیوٹ شیخ اپورا گردو نوہاں میں بارش جنگ میں آسمانی بجلی گرنے سے ماں بیٹے سمجھے تین افراد جانبہاک آنڈھی کے باعث کے علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم شہریوں کو مشکلات کا سامنا ملک کے مختلف علاقوں میں گرمی میں اضافہ ہوا تو سیاہوں نے آزاد کشمیر کے تفریحی مقامات کا رکھ کر لیا پی چناسی سران سمجھ دیگر علاقوں میں سیاہوں کے ڈیرے حسین بادیوں میں سیر سپاٹے امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول کی قیمت پانچ ڈالر فی گیلن سے بڑھ گئی ایک سال میں پیٹرول کی قیمت میں باسٹ تیسد اضافہ مہنگائی کی شراب بھی بلند ترین سطح آٹھ اشاریہ چھائی فیصہ تک پہنچ گئی ملتان کی شدید گرمی پاک ویسٹ انڈیز تیموں کا آرام ٹریننگ سیشن منسوخ خیلاری کیارن کھیلتے رہے نشانہ بازی میں بھی جوہر آزمائے تین ماچز کی سیریز کا آخری ون ڈے آج شیلول قومی ٹیم وائٹ بہنچ کے لیے بھور آزمائے اور سری لنکا نے تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں آسٹریلیا کو شکست دے دی ایک سو ست اپتہ رنز کا حدف آخری اوبر میں حاصل کر لیا چبون رنز کی فاتحانہ ایننگز کھیلے والے داشن شننا کا پیئر آف دی میچ کرار آسٹریلیا نے سیڈیز دو ایک سے اپنے نام کر لی موسیقی